اسلام علیکم ورحمت اللہ سبھی دیکھنے والوں کا ویلکم ہے میرے شوہ میں جس کا نام ہے لو سامو غوث پاک رضی اللہ اترانوں کی بچپن کی کوئی کرامت بیان کی جائے سبحان اللہ ہاں ماشاءاللہ ماشاءاللہ پہلا دن تھا پیٹ سے آپ پاکے بیٹھ گئے ہو ماہ رمضان کا لیکن اس میں آپ انجیننگ ہوگی زیادہ سبر سے سننا ہے آپ کا جب سہری کا وقت یعنی غوث پاک کے جو پہلا دن ہوں تھا ماہ رمضان کا ولادت بھی ہوئی فس ڈے تھا آپ سہری سے لے کر افطار تک کچھ نہ کھاتے نہ ماں کا دودھ نہ پیتے اور جب غروب آفتاب ہو جاتا تو آپ دودھ نوش فرمانے لگتے ہیں کہ دوڑا روند مار دے ہو گیا رہا اے میرے بیٹھے پیارے اسلامی بھائیوں آپ کی والدہ فرماتی ہیں کہ ماجرہ یہ ہوا کہ جب میں نے اپنے صاحبزاد عبدالقادری کی میرے پاس ولادت ہوئی وہ رمضان مبارک میں دن کے وقت میرا دودھ نہیں پیتا تھا اگلے سال رمضان کا چاند غبار کی وجہ سے نظر نہ آیا یعنی یہ رمضان تو ایسا رہا کہ سبور شہر میں مشہور ہو گیا کہ کوئی ایسا بچہ آیا ہے جو انجینئر ہے نا وہ جیلم والا جنہیں سارے بابے توہیتے پیچھے چک مارے جو رمضان میں غویہ روزہ رکھ رہا ہے افطار کے بعد وہ دودھ پیتے اب جب نیکسٹ رمضان آیا چاند میں لوگوں کو ڈاؤٹ ہوا غبار چھا گیا تو اب لوگ میرے پاس دریافت کرنے آئے تو میں نے کہا کہ میرے بچے نے آج دودھ نہیں پیا ہے تو اتنے بے بکوف ہیں ان سے پوچھیں کہ یہ بات کس نے بتائی ہے تو پھر معلوم ہوا کہ آج رمضان کا پہلا دن ہے پوچھنے آلا بھی کہ در ڈنگر سی انہوں نے منہ آلے سارے ڈنگر شہر میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ سیدوں میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے جو کچھٹی حرشہ ہے انہوں نے جو رمضان مبارک میں دن کے وقت دودھ نہیں پیتا کیا فرق پڑتا ہے ہی موسیقی 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 موسیقی